بسم الرحمن الرحیم اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور لوگوں کو کس طرح تکلیف دے رہے ہیں ایفٹا بات میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آئے جہاں پہ تھانا سیٹی کی حدود میں نوجوان بیوہ عالمہ پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ دیا اس معصوم کے ساتھ اس حد تک برا سلوک کیا گیا کہ یہ سن کر روح کام گئی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں جس نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لی جائے ساتھی ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ جتنی نئی آنے والی ویڈیوز آپ کی اویڈنس کے لیے میں بنا رہی ہوں آپ کو وہ ملتی رہیں اس بیچاری کو اگوا کیا با سر افراد نے ٹھیک ہے اور اس کے بعد نہ صرف اس کو اگوا کیا اس کو برہنا کر کے اس کی جو ہے ویڈیو بنائی اور آپ سوچیں کہ آپ کے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک عورت جو کہ بیوہ ہے ایک عورت جو کہ مولمہ ہے ایک عورت جو اپنے معصوم بچوں کی واحد کفیل ہے اس کے ساتھ اس حد تک برا سلوک کیا جاتا ہے اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ سلوک کرنے کی حمد لوگوں کی طبی بڑھتی ہے جب معاشرے میں جو ہے قانون نہیں ہوتا اگر کسی بھی معاشرے میں سزا اور جزا ہو قانون ہو قانون کا نفاظ ہوتا ہو لوگ ڈرتے ہو قانون سے تو کسی کی حمد ہی نہ ہو کے اس حد تک واہیات قسم کی حرکت کی جائے یہ معاملہ کیا ہے اٹھائیس سمزان المبارک کو ملزمان نے خوادداری ادعوت پر یہ عورت اپنی والدہ کے گھر سے آ رہی تھی اور بچاری جو ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کا حزمین جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے اس کی عمر جو ہے وہ اٹھائیس سال کے قریب ہوگی اس عورت کو ناصف انہوں نے اگوا کیا راستے میں سے وہ جا رہی تھی اپنے بچوں کے ساتھ بچوں کے سامنے اس عورت کو اگوا کیا اگوا کرنے کے بعد اس عورت کو جو ہے برہنا کیا گیا اس مظلوم عورت کی ویڈیو بنائی گئی وہ بچاری چیختی رہی چلاتی رہی لیکن کوئی اس کی چیخوں کو سننے والا نہیں تھا ان لوگوں کے دل پر اتنے پتھر پڑ چکے تھے انسانیت ختم ہو چکی تھی کہ انہوں نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ وہ عورت جو ہے نہ صرف بیوہ ہے بلکہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے جسم پر اس حد تک بہیمانہ تشدد کیا اور ویڈیو بناتے رہے وہ چیختی رہی چلاتی رہی شور شرابے پر ملزمان نے لات مار کر اس بیوہ عورت کو چلتی گاڑی سے نیچے پھیک دیا جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ چھوٹے آئیں اب آپ سوچیں کہ اس عورت کے ساتھ اس بیچاری کا قصور کیا تھا اس عورت کے ساتھ اتنا ظلم کیا کہ پہلے اس کو اقواہ کرا اس کو برہنہ کیا اس کو ویڈیوز کی بنائی اس کو بہت زیادہ مارا پیجا پھر چلتی گاڑی سے اس کو نیچے پھیک دیا اور موقع سے فرار ہو گئے پولس نے متاثر ابیوہ کی درخواست پر جو ہے ملزمان کو جتنے بھی ملوث ملزمان تھے ان کو گریفتار کیا ہے اور جیل میں بھیجوا دیا ہے جبکہ تین ملزمان نے جو ہے زمانت قبل اس گریفتاری جو ہے وہ پہلے ہی کروالی تھی تو یہ تین ملزمان جو ہیں یہ بج گئے ہیں اب میں یہ سوچتے ہوں کہ اب جتنے لوگوں کو اس وقت پولس نے گریفتار کیا ہے یہ بھی باثر لوگ ہیں کہیں نہ کہیں سے جو ہے کوئی نہ کوئی جگھار لگا کر نکلی جائیں گے کیونکہ ہمارے ملکوں میں یہی ہوتا ہے ہمارے ملکوں میں جب سسٹم نہیں ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کی اتنی حمد ہوتی ہے کہ یہ کسی بھی انسان کو راہ چلتے ہیں انسان کو جو ہے نہ صرف اگوا کرتے ہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں بلکہ کبھی کبھی تو قتل ہی کر دیتے ہیں تو یہ سسٹم کی ناکامی ہے یہ تماشا ہے سسٹم کے موپے کہ اس طرح سے لوگ جو ہیں عورتوں کو بچوں پر ظلم کرتے ہیں لوگوں پر ظلم کرتے ہیں کیونکہ یہ سسٹم کی ناکامی ہے اگر سسٹم ہوتا تو ان لوگوں کی ہمت نہ ہوتی کہ اس طرح کا یہ کوئی بھی کاروائی کرتے اب آپ دیکھیں متاثرہ جو عورت ہے اس نے پولیس کو بتایا کہ دن دہارے گاڑی میں اسلے کی ناک پر اس کو مارا پیٹا گیا ہے اس کی ویڈیو بنائی گئی ہے اینی شاہدین بھی موقع پر موجود تھے انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے اس کو شلطی گاڑی سے پھیکا اور ہم لوگ نے جا کر اس کو اٹھایا یہ بیچاری بہت زیادہ در سے تڑپ رہی تھی اس کے جسم پر بہت نشانت اس کو بہت چوٹے لگی ہوئی تھی اور بیچاری برناتی تو ہم لوگوں نے جو ہے اس کو کپڑے وہاں پر پروائٹ کیے اب آپ دیکھ لیں کہ مطالبہ تو کر رہی ہے وہ عورت اور اس کے خاندان کے لوگ یہ بے رہم جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ کاروائی کی لیکن وہ بااثر لوگ ہیں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بااثر لوگ ہیں اور کچھ تھوڑے دن کے بعد اوپر نیچے بات ہونی ہے تو یہ لوگ زمانت پر رہا ہو جائیں گے کہاں کسی نے سننی ہے کہاں اس عورت کی کسی نے آواز بننا ہے اس عورت کا شوہر بھی نہیں ہے جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اتنا ظلم کیا ہم اس ویڈیو کے توسط سے جو ہے لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے یہ اپیل کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے کیسز میں جو ہے ہماری مورل سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور پولس کو شاہیے کہ اپنا کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے انجام دیں خدا سے بڑھ کر کوئی دنیا میں طاقت نہیں ہے خدا سے بڑھ کر کوئی پاور نہیں ہے تو اگر آپ تھوڑے سے پیسوں کے لیے بگ جاتے ہیں تھوڑے سے پیسوں کے لیے معاملات کو رفع دفع کرتے ہیں تو یہ سوچیں کہ جب اللہ کی عدارت لگے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوگا یہ بڑی تکلیف دے ویڈیو ہے مجھے بڑا درد ہوا تکلیف ہوئی کہ معصوم بچوں کے سامنے کسنا سے ماں کے ساتھ تشدد کیا ماں کو گن پوائنٹ پر اغواہ کیا اور آج وہ انصاف کے لیے دردر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے تھانوں میں چکر لگا رہی ہے پولس ٹیشن جا رہی ہے اور ان سے اپیل کر رہی ہے کہ جنہوں نے سب کچھ کیا مجھے میری جان کا خطرہ ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ میرے بچوں کو یا مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں آپ کارروائی کریں تو امید کرتے ہیں کہ ہماری پولس جاگ جائے گی اور کارروائی کرے گی اس سے پہلے کہ خدا نہ خاص تھا کچھ اور غلط ہو جائے ویڈیو کو زیادہ سیادہ شیئر کریں تاکہ شاید کوئی انسان اس ویڈیو سے کچھ سیکھ سکے پتہ چل سکے کہ معاشرے میں کیا ہو رہے اور ہمیں ایک اچھا شہری ہونے کے ناتے ایک اچھا انسان ہونے کے ناتے کس طرح سے عمل کرنا شاہیے مجھے دعا میں یاد رکھے گا لانے کے بعد